دوستوں سب سے پہلے آتی ہیں دلجیت کور اگر بات کریں دلجیت کور کی تو انہوں نے دوستوں اس پیار کوکیا نام دو سیریل میں انجلی رائے جادہ کا کردان نبھایا تھا اور کچھ اس طرح سے دیکھتی تھی اب یہ ایک تالیس ورس کی ہو چکی ہیں ان کے بعد انگلے آتے ہیں دوستوں اکشہ ڈوگرا اگر بات کریں اکشہ ڈوگرا کی تو انہوں نے دوستوں اس پیار کوکیا نام دو سیریل میں آکاس رائے جادہ کا کردان نبھایا تھا اور اب یہ 42 ورس کے ہو چکے ہیں اس طرح سے نظر آتے ہیں نیکسٹ آتی ہیں دوستوں دیپالی پنسرے اگر بات کریں دیپالی پنسرے کی تو دوستوں انہوں نے کردان نبھایا تھا سیریل میں یہاں پر پائل کماری کا اور کچھ اس طرح سے دیکھتی تھی اب یہ 40 ورس کی ہو چکی ہیں اس طرح سے نظر آتی ہیں انگلی آتی ہیں دوستوں یہاں پر آباس مہتا اگر بات کریں آباس مہتا کی تو انہوں نے دوستوں سیریل میں یہاں پر کردان نبھایا تھا سیام من موہن کا کچھ اس طرح سے دکھتے تھے اب یہ 38 ورس کے ہو چکے اس طرح سے دکھتے ہیں نیکسٹ آتی ہیں دوستوں اتھکرسہ نائک اگر بات کریں اتھکرسہ نائک کی تو دوستوں انہوں نے یہاں پر سیریل میں کردان نبھایا تھا منورما سنگھ کا اور کچھ اس طرح سے نظر آتی تھیں اب یہ 53 ورس کی ہو چکے اس طرح سے دکھتی ہیں نیکسٹ آتے ہیں ان کے بعد دوستوں بسیس بنسل اگر بات کریں دوستوں بسیس بنسل کی تو دوستوں انہوں نے یہاں پر سیریل میں کردان نبھایا تھا عرب رائے جادہ کا اور یہ کچھ اس طرح سے دیکھتے تھے اب یہ بیس ورس کے ہو چکے ہیں اس طرح سے دیکھتے ہیں نیکسٹ آتی ہیں دوستوں سنا مقبول اگر بات کریں سنا مقبول کی تو دوستوں انہوں نے یہاں پر سیریل میں کردان نبھایا تھا لاورنیا کا سپکا اور کچھ اس طرح سے دیکھتی تھی اب یہ اکتیس ورس کی ہو چکی ہیں ان کے بعد دوستوں نیکسٹ آتے ہیں ہاں پر عبیر سنگھ گودوانی اگر بات کریں عبیر سنگھ کی تو انہوں نے دوستوں ہاں پر سیریل میں کردان نبھایا تھا اینکے کا اور کچھ اس طرح سے دیکھتے تھے اب یہ چھتیس ورس کے ہو چکے ہیں اس طرح سے نظر آتے ہیں ان کے بعد نیکسٹ آتی ہیں جیسری تلپڑے جیسری تلپڑے کی بات کریں تو انہوں نے اس پیارکو کے آنامدو سیریل میں کردان نبایا تھا دیویانی سنگھ کا اور کچھ اس طرح سے دیکھتی تھیں اب یہ اکھتر ورس کی ہو چکی ہیں ان کے بعد نیکسٹ آتے ہیں دوستوں سنجب بطرہ اگر بات کریں سنجب بطرہ کی تو دوستوں انہوں نے اس پیارکو کے آنامدو سیریل میں کردان نبایا تھا سسی گپتا کا اور کچھ اس طرح سے دیکھتے تھے اب یہ انسٹ ورس کے ہو چکے ہیں اس طرح سے نجر آتے ہیں نیکسٹ آتے ہیں دوستوں راجیس جیس اگر بات کریں راجیس جیس کی تو انہوں نے دوستوں اس پیار کو کیا نام دو سیریل میں کردان نبھایا تھا مہندر سنگھ کا اور کچھ اس طرح سے دیکھتے تھے اب یہ پچپن ورس کے ہو چکے ہیں اس طرح سے نجر آتے ہیں ان کے بعد انگلی آتی ہیں دوستوں آبھا پرمار اگر بات کریں آبھا پرمار کی تو دوستوں انہوں نے اس پیار کو کیا نام دو سیریل میں کردان نبھایا تھا مدومتی گپتا کا اور اب یہ ایک سٹھ ورس کی ہو چکی ہیں اور کچھ اس طرح سے دیکھتی ہیں نیکسٹ آتی ہیں دوستو یہاں پر تنیہا بورا تہینا بورا جو کی یہاں پر دیکھ سکتے ہو دوستو انہوں نے کردان نبھایا تھا گریمہ گپتا کا اور کچھ اس طرح سے دیکھتی تھی اب یہ تریپن ورس کی ہو چکی ہیں اس طرح سے نظر آتی ہیں نیکسٹ آتے ہیں دوستو جویر خان اگر بات کریں دوستوں جویر کے کھان کی تو انہوں نے دوستوں اس پیار کو کیا نام دو سیریل میں رہیم مرزا کا کردان نبھایا تھا اور اب یہ 36 ورس کے ہو چکے ہیں اس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے بعد دوستوں نیکشٹ آتی ہیں مدھورا نایک اگر بات کریں مدھورا نایک کی تو دوستوں انہوں نے اس پیار کو کیا نام دو سیریل میں کردان نبھایا تھا سیتل کپور کا اور کچھ اس طرح سے دیکھتی تھی اب یہ 36 ورس کی ہو چکی ہیں کچھ اس طرح سے نظر آتی ہیں نیکسٹ آتی ہیں دوستو پیوموری گھوز اگر بات کریں پیوموری مہتا گھوز کی تو انہوں نے دوستو کردان نبھایا تھا سیریل میں گریمہ گپتہ کا اور کچھ اس طرح سے دیکھتی تھی اب یہ 49 ورس کی ہو چکی ہیں اس طرح سے نظر آتی ہیں نیکسٹ آتی ہیں دوستو یہاں پر برون سوپتی اگر بات کریں برون سوپتی کے بارے میں تو دوستو انہوں نے یہاں پر سیریل میں کردان نبھایا تھا ارنب سنگھ رائے جادہ کا اور کچھ اس طرح سے دیکھتے تھے اب یہ چالیس ورس کے ہو چکے ہیں اس طرح سے نظر آتے ہیں نیکسٹ آتی ہے سنایا ایرانی اگر بات کریں سنایا ایرانی کی تو دوستو انہوں نے اس پیار کو کیا نام دو سیریل میں خوسی کماری گپتہ کا کردان نبھایا تھا اور اب یہ چالیس ورس کی ہو چکی ہیں اس طرح سے نظر آتی ہیں دوستو ان سب میں سے آپ کے فیوریٹ کون ہیں کمنٹ میں ہم کو جرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کریں